اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے اس لیکچر کا آغاز اور اس دن کا بھی آغاز اس امید سے کرتے ہیں آپ اور آپ کی دھر وجہ سب خیر و آفیت میں ہوں گے ہمارا پہلا لیکچر ہے اور میرا نام مظہر علی ہے نیچے ویسے بھی وہ لیکچر کے نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے سکرول چل رہا ہوتا ہے اس میں آپ کوئی نظر آئی جائے گا اور اس کے بارے میں میرا کوئی انٹرڈکشن ہے ہی نہیں ہے نہ میں نے لائف میں کوئی بہت اچیومنٹس کی ہیں کہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہ میں نے کارنامے کیا کچھ بھی نہیں کیا ہوا آپ کے جو میرے ساتھ سبجیکٹ ہے اس کا نام ہے ایم ایف ای اور اس کو کیف سکس کہتے ہیں ہاں بس ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ایم ایف ای دو اٹمٹ پہلے آیا تھا لائک آپ اس کو کہہ لیں کہ ریسنٹ اٹمٹ جو ہوئی وہ سپٹمبر اٹمٹ تھی اس سے پہلے مارچ اٹمٹ مارچ اٹمٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ون کہہ سکتے ہیں ٹو کہہ سکتے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو تب اس کو فرسٹ ٹائم ٹیسٹ کیا گیا تھا پھر اس کے بعد سیپٹمبر ٹوئنٹی 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 � اس وجہ سے آگے چل کے پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو کیف سکس ہے اس کا پورا نام ہے مینجریل اینڈ فائنینشل انیلیسز ابھی نا میں آپ کو کوئی سبجیکٹ انٹر انٹرڈکشن نہیں کروانے لگا دریکٹ پڑیں گے اللہ کا نام لے کر تو بس اس کے دو حصے ہیں ایک منجمنٹ کا حصہ ہے جس میں منجمنٹ کے ریلیٹڈ تھیوریز ہیں اور دوسرا فائن آس کا حصہ ہے لکیلی نا جب لازٹ ٹائم میں نے اورینٹیشن کروای یوٹیوب پہ اس کا نا ایک لیکچر بھی پڑا ہوئے فرس لیکچر ہے لاسٹ اٹیمٹ کا جو سپٹیمبر اٹیمٹ آپ لوگوں کی آئی تھی اس کا یوٹیوب پہ فرس لیکچر پڑا ہے میں نے وائٹ کلیٹی ٹی شٹ پہنی ہوئے اس میں میں نے تین چار چپٹر کو سپیشل ہائی لائٹ کیا کہ یہ دی موسٹ امپورٹنٹ ہے اور آپ ابھی والا میں آپ کو دکھا بھی دوں گا ابھی والا وہ پاس پیپر اٹھا کے دیکھئے گا واقعی ہی انہی چپٹرز میں سے کوسچن آئے ہو گیا لکیلی اللہ رب العزت کے کرم سے اس دفعہ جو پیپر آیا ایٹی پرسنٹ میں کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں پیپر ہے میرے یوٹیوب پہ کچھ لیکچر پڑے ہوئے ہیں وہی کوسچن کو توڑ موڑ کے ویسے ہی کوسچن کو توڑ موڑ کے دے دیا گیا اس میں ایٹی پرسنٹ کوسچن امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ جو سلسلہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کرم کا یہ آگے بھی چلتا رہے گا اور آپ لوگوں کا میرا ساتھ بنا رہے گا آپ لوگوں کے ساتھ اب منیجمنٹ کیا ہے اور فائنانس کیا ہے کئی چیزیں آپ نے پہلے لائف میں نہیں سنی ہیں میں آج آپ کو سنا کے کنفیوز نہیں کر رہا ٹھیک ہے جو بھی ہے ہمیں نہیں پتا بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو منیجمنٹ کا پورشن ہے اس میں سے 45 نمبر تک پیپر ٹیسٹ کر رہا ہے وہ لاسٹ اٹیمٹ میں اور اس سے پریویس جو اٹیمٹ تھی 45 مارک تک کا وہ اٹیمٹ کر رہا ہے فائنانس کی اگر بات کروں تو فائنانس میں 55 روپیز کھیر ہوں 55 نمبر کا اس نے پیپر ٹیسٹ کیا چونکہ یہ میری آن لائن کلاس ہے فیزیکل کلاس انشاءاللہ تھوڑے عرصے بعد وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی یہ بھی فیلحال آن لائن کلاس ہے تو میرے ساتھ کچھ ٹیسٹ نہیں ہوگا تو میں صرف آپ سے ہی کمیونیکیٹ کرتا رہوں گا تو آپ کا دھیان مجھ پہ اور یہ جو میں بک آپ کو کرواؤں گا اس پہ ہونا چاہیے اب ٹوٹل ہنڈرڈ مارک کا پیپر آنا ہے 45 مارکس منیجمنٹ میں سے منیجمنٹ والی تھیوریز کے پورشن میں سے آ رہے ہوں گے اور 55 مارکس فائنانس والے پورشن میں سے آ رہے ہوں گے اس کی بائی فرکیشن ایسے ہوتی ہے اس میں مصی کیوز آتے ہیں مصی کیوز آئیں گے اس کو وہ گروپ اے یا پارٹ اے کا نام دے گا اور یہ 15 مارک کے آئیں گے اور اس کے بعد تھیوری کے قویسٹنز ہوں گے تھیوریٹیکل قویسٹنز ہوں گے یہ تقریباً 35 مارکس کے آئیں گے تقریباً 30 سے 35 مارک کس سے زیادہ نہیں دے گا اور پھر اس کے بعد نیومیریکل آئیں گے نیومیریکل قویسٹنز ہوں گے اور یہ جو نیومیریکل قویسٹنز ہوں گے یہ 40 to 50 مارک کے ہو سکتے ہیں یا 55 مارک کے بھی ہو سکتے ہیں یا اس کو اسی کی رینج میں ہے بلکہ میں اس کی زیادہ رینج پری سائز کر دوں 35 to 50 مارکس کے ہو سکتے ہیں کس کس جگہ سے آئیں گے وہ آپ کا بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ چل مارو بھی بس اتنا یقین کر لو کہ جو کام میں یہاں پہ کرواؤں گا اگر لاسٹ اٹیمٹ نے وہ 80% آیا ہے تو میں پوری کوشش کروں گا مارچ 2023 کی اس میں 70% تو ضرور آئے اس طرح کروا دوں گا اور اس کے بعد میں پوری کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ جتنا آسان کر کے میں چیزوں کو کروا سکوں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اتنا کرنے کی کوشش کروں گا ایک بات میں یہاں پہ کہہ دوں یہ جو MCQs ہیں جو کہ 15 مارکس کے آئیں گے میں آپ کو total 600 MCQs دوں گا total 600 MCQs کی میں آپ کو پیکٹس کروا ہوں گا ساتھ ساتھ ہر چپٹر کے بنائے ہوئے ہیں اس زفعہ جو دس MCQ آئے تھے میرا خیال ہے وہ سارے کے سارے ان 600 میں سے آئے تھے صرف ایک MCQ باہر سے آیا تھا جو میرے MCQ کلاس میں ٹیسٹ میں اور ویسے پیکٹس کروایا ہوئے تھے نائن MCQs اس میں سے آئے تھے ایک MCQs جنرل کونسپٹ کا آ گیا تھا تو الحمدللہ میں تو اس کو بہت بڑی اچیورمنٹ سمجھتا ہوں کہ 15 مارک میں سے تقریبا تقریبا 13.5 کیونکہ 1.5 1.5 مارک کے MCQ آ رہے تھے مارک ہمارا ادھر سے ہی کور ہو گیا تھا جو 600 MCQ بنائے ہوئے تھے اتنے ایزی پیزی ہو گئے سٹوئنٹس کے لیے پھر اس کے بعد آج ہم کیا سٹارٹ کریں گے میں نے پڑھا آنا ہے میں نے باتے شاہدے کوئی نہیں کرنی ہے سمپل سی بات ہے میں جو پورشن کرواؤں گا وہ پیپر میں پہلے بھی ٹیسٹ ہوا فرسٹ اٹیمٹ میں بھی ٹیسٹ ہوا سیکنڈ اٹیمٹ میں بھی ٹیسٹ ہوا اور انشاءاللہ ثرڈ اٹیمٹ میں بھی ٹیسٹ ہوگا بس آپ لوگوں سے مجھے ایک چیز چاہیے وہ چیز کیا ہے جو کام میں بورڈ پہ یہاں پہ کلاسٹروم میں کروا دوں اس کے ہینڈ اوٹس آپ کو مل جائیں گے میں اس میں دو چیزیں یوز کر رہا ہوں گا ایک میں آئی کیاپ کی بک یوز کر رہا ہوں گا جو کہ آپ آئی کیاپ کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے پی ڈی اف فارم میں اور اس کے بعد میں آپ کو ہینڈ اوٹس دوں گا اپنے میرے تو نہیں ہے میں نے کمپائل کی ہوئے میں اتنا جینئس نہیں ہوں کہ اپنی بک بنا سکوں اس کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کمپائل کی ہوئے میں نے دیفرنٹ سورسز سے تو اسی لیے میں نے اس کے اوپر پراپر اپنا نام لکھا ہوئے کمپائلڈ بائے ٹھیک ہے میں آپ کو بھی دکھا بھی دیتا ہوں ریٹن بائے نہیں ہے کمپائلڈ بائے میں اس بک کو آؤثر نہیں ہوں اس کے آؤثر ڈیفرنٹ لوگ تھے ان سے میں نے ان کا ڈیٹا لے کے اپنے حساب سے آپ کے لیے آسان بنا کے یہاں پہ اوپر نیچے کر کے یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا کاپی پیسٹ نہیں کہہ سکتے اس کو پورا کاپی پیسٹ نہیں ہے تھوڑا بہت کاپی پیسٹ ہے اس کا کریڈٹ مجھے نہیں جاتا جو یہ ہینڈ آؤٹس ہوں گے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا کریڈٹ پیورلی مجھے جائے گا لیکن وہ بھی نہیں آئیں گی وہ بعد میں آئیں گی جو خود میں نے بنائی گئے کیونکہ اس میں میری شاید تھوڑی سیکسپرٹیز ہیں تو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے بڑھتے اس اورینٹیشن والے لیکچر میں یا فرس لیکچر میں یہ لیکچر نمبر ہمارا ون ہے میں لکھ دے تا ہوں اس کو یہاں پہ یہ لیکچر نمبر ہمارا ون ہے کچھ کونسپٹ ایسے تھے لاسٹ اٹیمٹ میں پورے پاکستان کے ٹیچرز کا اس پہ اجتہاد تھا کہ یہ کونسپٹ ٹیسٹ نہیں کرے گا پورے پاکستان کے ٹیچرز کا اجتہاد تھا اور میں اس کو سٹاک مارکٹ میں کرتا ہوتا تھا ابھی بھی کرتا ہوں تو میں نے کلاس میں کروا دیا اس کو اس کا لیکچر یوٹیوب پہ بھی پڑھا ہے کریسنٹ کے فیس بک پیج پہ بھی پڑھا ہوئے وہی جو میں نے وہاں پہ کونسپٹ کروایا سپیسیفیکلی اس دفعہ اس نے وہ پوری لائن ہی دے دی کہ بھائی صاحب یہ جو کونسپٹ ہے نا اس کے تھروں نکال کے دکھاؤ وہ میں آپ کو چپٹر نمبر پورٹین میں کونسپٹ کروا ہوں گا پوری کی پوری آئی کیپ والے بھائی صاحب نے وہ لائن اٹھائی ہے وہاں سے بک سے اور اس کو از ایٹ اس وہاں پہ پیسٹ کر دی اور پیسٹ کر کے کہتا ہے اس کو ایسے نکال کے دکھاؤ وہ کیسے نکال کے دکھاؤ وہ چپٹر فورٹین میں آپ کو سپیسیفیکلی بتاؤں گا تو میں احران ہو رہا تھا اللہ پاک نے بڑی عزت رکھی کیونکہ سٹوڈنٹس کو بڑا مشکل کونسپٹ لگتا ہے مجھ سے اکثر سٹوڈنٹ پوچھتے تھے میں یہاں سے گزر رہتا ہوں تو ہمارے ماشاءاللہ سبھی استاد بہت قابل اترام ہیں میرے سارے بڑے بھائی ہیں ان میں سے کچھ میرے استاد بھی ہیں جو پڑھا رہے ہیں اس کو تو اگر ان کے کیونکہ مجھ سے پرانے وہ ای 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 سی میں پڑھے ہوں گے یا پی ای 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 سی میں پڑھے ہوں گے میرے سٹوڈنٹ تو وہ ان ٹیچر سے پڑھتے تھے وہ ہمارے بھی جو استاد ہیں وہ میرے بھی استاد ہی ہیں تو مجھ سے اکثر پوچھتے سر ہمارے سر نے یہ کروایا تو یہ بارا میتھر صحیح ہے تو میں جاتے ہوئے کہتا تھا میری کیا مجال ہے بھائی اگر سر نے کروا دی تو میں اس کے اوپر کوئی کومنٹ پاس کروں تو لکی لی اور جب میں ان کو کہتا تھا یار کہ یہ والا کانسپ کر لینا شاید وہ ٹیسٹ کر لے کہتا ہے نہیں سر یہ بہت مشکل ہے میری کلاس میں بھی سٹوڈنٹس کو یہی پرابلم آتی سر مشکل ہے لیکن بس جتنا بھی کروایا میں نے پریشر میں کروا دیا ان کو اور فورچونیٹلی وہ پیپر میں آ بھی گیا تو کہانی آگئی اب میں کیا کروں تو اللہ پاک نے عزت رکھی نا پھر بچوں کے سامنے تو آگے چلتے ہیں اور اپنا آج پہلا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو جو چیپٹر سٹارٹ کروا رہا ہوں وہ چیپٹر نمبر ٹین ہے ہم لوگ جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ چیپٹر نمبر ٹین سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں ٹوٹل سیونٹین چیپٹر ہے میں نے کہا نا میں کوئی زیادہ آپ کو لمبی چوڑی باتیں نہیں سناوں گا بس چھپ کر کے بیٹھ جائیں ہیڈ فون لگا لیں ہیڈ فون لگانے کے بعد کوئی کوپی پینسل پکڑ لیں ہینڈ آٹ جو میں چیپٹر نمبر ٹین میں بک سے نہیں کرواؤں گا آپ کو آئیکیپ کی بک سے نہیں کرواؤں گا اپنے ہینڈ آٹ سے کرواؤں گا جتنی بھی چیزیں ہوں گی آپ کے پاس وہ آپ کے پورٹل پہ اویلیبل ہو جائیں گی مجھ سے واتس اپ گروپ میں مانگ دیجئے گا میں آپ کو پی ڈی ایف میں فورڈ کر دوں گا ٹھیک ہے میں پوری بک کمپائل کروں گا اس کے اوپر نا جو یہ میرے ہینڈ آٹ سے ہیں اگر بعد میں آپ جب سیشن اینڈ ہوگا آپ اس کو کمپائل کر کے ایک بک میں بھی بنا سکتے ہیں یہ پوری بک بن جائے گی ایک ایم ایف ایف کی لیکن میں اس کو بک کی شیپ کبھی دوں گا نہیں کیونکہ میں نے باقی کے سبجیکٹس میں بھی بکس بنائی ہوئی ہیں میں نے ان کو کبھی بک کی شیپ دی نہیں ہے بس نہیں دی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آگے بڑھیں گے چپٹر نمبر ٹین سٹارٹ کریں گے اس کے ہینڈ آٹ آج ہی آپ کے پورٹل پہ افلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں بس آپ لوگ انہوں کو ڈاؤنلوڈ کر لیں کسی بھائی بہن کو بیچ کے اگر جو محترمہ ہیں کوئی سٹوڈنٹ ہے فیمیل سٹوڈنٹ ہے وہ اپنے بھائی بہن کو بیچ کے اس کو فوٹو کپی کروا لیں اور یہاں کوئی بوئی ہے تو وہ خود فوٹو کپی کروا لیں فوٹو کپی کروا کے ضرور رکھیں پی ڈی ایف میں مت پڑھئے گا اس کو جتنا ایریا میں انڈر لائن کرواؤں گا آپ بھی انڈر لائن کریں گے جتنی اوپر چیزیں لکھاؤں گا آپ بھی اس کو اتنا ہی لکھیں گے جتنا کام کرواؤں گا آپ نے اس کو ایز اٹس کرتے رہنا ہے اللہ اللہ خیر ساللہ آپ کو مشکل سے روز کی ایک گھنٹہ پریکٹس چاہیے چالیس میں کوشش کروں گا کیونکہ میں اکیلا ہوں یہاں پہ پنتالیس منٹ کا لیکچر آپ کے لئے دوں کیونکہ جو لاس میرے لیکچر ہوتے تھے ڈیڈڈڈ گھنٹے کے ایک گھنٹہ پنتالیس ایک گھنٹہ پندرہ منٹ ایک گھنٹہ وہ اس وجہ سے ہوتے تھے کیونکہ کلاس میں سٹرینٹس کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا تھا لیکن اس سیشن میں کیونکہ میری دو الگ الگ کلاسس سٹارٹ ہونی ہیں الگ الگ ٹائمنگز کے اوپر تو اس وجہ سے یہ والا سیشن پٹیکلرلی میں آن لین کروا رہا ہوں جو دوسرے والا سیشن ہوگا وہ آن لین ریکارڈنگ نہیں ہوگی وہ پٹیکلرلی فیزیکل میں آئے گا کچھ ٹائمنگ کا تھا کچھ میرا ایشو تھا میری ہیلس کو لے کر تھوڑا سا پرابلم چل رہی میرے ساتھ تو جس کی ویسے میں کونسنٹریٹ نہیں کر پارا زیادہ چیزوں کے اوپر تو وہ واپس آتے ہیں چپٹر نمبر ٹین چالیس سے پنٹالیس منٹ کا میرا یہ لیکچر جو ڈیلی آپ کو ملے گا اس کے بعد نمبر ٹو جو ہینڈ آؤٹ ہوں گے صرف آپ نے ایک گھنٹہ پنٹالیس منٹ میرے سبجیکٹ کو دینے ہیں ایم ایف اے کو میرا تو نہیں آپ کا سبجیکٹ ہے ایم ایف اے کو دینے ہیں مارک مائی ورڈ پیپر میں بیٹھ کے میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں پیپر میں بیٹھ کے ایک کوسچن ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو نہیں آتا ہوگا سارے کوسچن آتے ہوں گے ہاں غلطیاں ہو سکتی ہیں کونسپٹس اوپر نیچے بچے کے ہو سکتے ہیں سٹوئنٹس کے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ کو نہیں آتی ہوگی تو سٹارٹ کرتے ہیں بس اتنی اورینٹیشن کافی ہے سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر ٹین سے ادھر لے آئیے گا آپ لوگوں نے بچپن میں جب کیو ایم پڑھی ہوگی تو بچپن میں ہی آپ لوگوں نے کیو ایم میں سٹیٹس پورشن پڑھا ہوگا اور سٹیٹس میں پٹیکلرلی آپ لوگوں نے تین چپٹرز پڑھے ہوں گے کون کون سے چپٹرز ہیں نمبر ون آپ لوگوں نے مین میڈین موڈ والا جس کو ایوریجز کہتے ہیں سینٹرل ٹینڈنسی کہتے ہیں وہ پڑھا ہوگا سٹینڈرڈ ایوییشن وغیرہ ویرینسز وغیرہ وہ پڑھا ہوگا پھر اس کے بعد لینیر ریگریشن پڑھا ہوگا ہائیپوٹسیس پڑھا ہوگا اس کے بعد ہائیپوٹسیس لینیر ریگریشن کائی سکوئر پڑھا ہوگا آپ نے اور اس کے بعد آپ نے نارمل ڈسٹیبیشن پڑھا ہوگا ان پانچ چھے چپٹرز کو کمپائل کر لو ان کا مکسچر بنا لو تو آپ کا چپٹر نمبر ٹین آئے گا چپٹر نمبر ٹین آئے گا بھائی صاحب یہ دیکھئے یہ کمپائلڈ بائی ہے محبت کا میں یہی کہوں گا کہ بھائی صاحب یہاں پہ نا کمپائلڈ لکھا ہوگا کمپائلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا میں نے لوگوں کا کام چوری کر کے یہاں پہ پوست کر دیا مجھے کچھ بھی نہیں آتا اس میں جتنی اگزامپل ہوں گی سٹاک مارکٹ کی پبلک کمپنیز کی دوسری تیسری جگہوں کی وہ ساری آپ کے لیے ہوں گی اور وہ میں نے بنائی ہوئی ہے وہ میرا پرسنل ڈیٹ ہے یا سینٹرل ٹنڈنسی یا ایوریجز اب آپ نے کرنا کیا ہے پانی پیلو پھر بتانے لگو اب آپ لوگ انہیں سٹوینٹس نے کرنا کیا ہے ایک کوپی لے لی ریجسٹر لے لیا پین پکڑ لیا اوپر ہیڈنگ دی دی سینٹرل لوکیشن بس کانی ختم چیپٹر ٹین کی ہیڈنگ دو کورنر پہ جیسے یہ دی ہوئی ہے میں نے اس کے ہیڈ نوٹ پہ اس کو ہیڈر لگاؤ یہاں پہ چیپٹر ٹین کا درمیان میں کہیں پہ بھی اس کی ہیڈنگ دے دو اب آگے چلنا کیا ہے سینٹرل لوکیشن بسیکلی کس کو کہتے ہیں ہم لوگوں کے پاس ڈیفرنٹ ڈیٹا ہوتا ہے ڈیٹا کیا ہوتا ہے ڈیٹا ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے اس کو میں نے فورن لکھ دیا ڈیٹا کیا ہوتا ہے کوئی بھی انفورمیشن جو آپ کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے اکٹھی کرو کوئی بھی معلومات جو کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے آپ اکٹھی کرتے ہو اس کو ہم لوگ انفورمیشن کہتے ہیں ڈیٹا کہتے ہیں میں بائی فرکیٹ نہیں کر رہا ہوں میں ڈیٹا اور انفورمیشن کو سیم رکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے سٹیٹس میں پڑھا ہوگا جو راو فارم میں ہوتا ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے اس کو پروسس کر لو وہ انفورمیشن ہوتی ہے فیلحال میں اس گہرائی میں نہیں جا رہا میں آپ کو وہ گہرائی بتا رہا ہوں جو آپ کے ایم ایف اے میں کام آنی ہے میں اس سے زیادہ آپ کو گہرائی نہیں بتاؤں گا جو آپ کو دور دراز کہیں لے جائے تو واپس آتے ہیں آپ لوگوں نے ہیڈنگ دے دی اب اس کے بعد ہم لوگ چپٹر نمبر ٹین سٹارٹ کر چکے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کیا ٹاپک پڑھ رہے ہیں سینٹرل لوکیشن پڑھ رہے ہیں یا سینٹرل ٹینڈنسی پڑھ رہے ہیں یا ایوریج پڑھ رہے ہیں اس چیز کو یہ جو آپ کی بورڈ پہ نظر آ رہی ہے یہ والا بھائی ساب یہ والا بھائی ساب اس کو ہم ایوریج بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم سینٹرل ٹینڈنسی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم سینٹرل لوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کے کافی زیادہ نام ہے اب اس کے بعد سینٹرل لوکیشن کس کی معلوم کرنی ہے ایوریج کس کی نکال نہیں ہے ڈیٹا کی نکال نہیں ہے ڈیٹا کیا ہے کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے کچھ بھی چیزیں پکڑ لو کچھ بھی ڈیٹا ہی کٹھا کر لو کچھ بھی انفارمیشن ہی کٹھی کر لو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم ڈیٹا کہیں گے اور ڈیٹا کے مدد سے ہم نے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے کیسے سر پی ارسی پاس کر لیا اے ایف سی پاس کر لیا پہل اے ایف سی ہوتا تھا پھر پی ایر سی آگئے اے ایف سی پاس کیا جی سر پاس کر لیا کتنے پیپر ہوتے ہیں سر چار پیپر ہوتے ہیں اس کا مطلب آپ کے پاس چار پیپر کا ڈیٹا ہے جو بتا رہا ہے کہ فائنل ریزلٹ کیا بتا رہا ہے کہ آپ پاس ہو چکے ہو that's great یار cool ہو گیا پھر اسی طرح میں آپ کو کہتا ہوں یار سال میں کتنے دن ہوتے ہیں آپ فوراں کہتے ہو 365 سٹھ یا تین سو چون سٹھ تو یہ کیا ہے یہ ڈیٹا ہے اور پھر میں آپ کہتے ہیں ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے تو آپ فوراں کہتے ہیں یار ابھی تو اکٹوبر چل رہا ہے یہ کیا ہے ڈیٹا ہے تو آپ اس ڈیٹا کو یوز کیوں کرتے ہو کیونکہ اکٹوبر میں ایڈمیشن لیا مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اٹیمٹ دینی ہے یہ درمیان میں سکس منس کا جو گیپ ہے اس میں پڑھنا ہے ہم لوگوں نے یہ جو سکس منس کا گیپ ہے مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری ہے اکٹوبر میں ایڈمیشن ہے یہ سب کیا چیزیں ہیں یہ سب ڈیٹا ہے اور آپ اس کو گیدر کرتے ہو کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے اور وہ نتیجہ کیا ہوگا جب ہم آئے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں پیپر دے رہے ہوگے تو آپ کے پاس وہ ساری انفرمیشن ہوگی جو ریکوائر تھی ان پیپر کو پاس کرنے کے لیے کہانی ختم ہو گئی بس اتنی سی بات یاد رکھیں ہیں تو دوبارہ واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں ڈیٹا اینڈ اٹس ٹائپس ڈیٹا جو ہمیں کٹھا کریں گے کوئی بھی انفرمیشن جو ہمیں کٹھی کریں گے کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے اس کی ٹائپس ہوتی ہیں آپ نے بچپن میں پڑھ لی ہوں گی کہاں پہ پڑھ لی ہوں گی آپ نے کیو ایم میں ہی پڑھ لی ہوں گی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں فی الحال میں آپ کو دو ٹائپ کروانے لگوں یہاں پہ نمبر ون گروپ ڈیٹا نمبر ٹو انگروپ ڈیٹا تو جتنا میں یہاں پہ لکھا ہوئے صرف آپ نے اتنا ہی یاد کرنا ہے اس کے میں ایم سی کیو بھی کرواؤں گا آپ کو ایم سی کیو بھی کرواؤں گا ساتھ ساتھ اس کے نیومیریکل کوسشن بھی کرواؤں گا تو جو ہیڈنگ جو ڈیٹا یہاں پہ لکھ دیا بس آپ نے وہی یاد کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر ون جی انگروپ ڈیٹا کیا ہے انگروپ ڈیٹا is the data you first gather from an experiment or study ایسا ڈیٹا جو آپ لوگوں کے گھروں میں جا جا کے دروازے نوک کر کر کے پوچھیں بھائی جان آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں وہ بتایا گا چھے ہیں آپ نے چھے لکھ لیا دوسرے گھر والے سے پوچھا اس نے کہا آٹھ افراد ہے آپ نے آٹھ لکھ لیا یہ first hand experience ہے اس قسم کے ڈیٹا کو ہم کیا کہیں گے انگروپ ڈیٹا کہیں گے جو آپ کسی experiment کو first time کر رہے ہو اس کو primary ڈیٹا بھی بیسے کہتے ہیں first time کر رہے ہو کسی experiment کے نتیجے میں نکال لیا آپ نے تو اس کو ہم کیا کہیں گے انگروپ ڈیٹا بس اتنی یاد رکھنا ہے جو آپ نے پہلے QA میں پڑھا اس کو فلحال بھول جاؤ میں آپ کو تھوڑا سا MFA کے context میں کروا رہا ہوں ابھی کئی آگے چیزیں آئیں گے جو آپ نے پڑھی تو ہوں گی mean median mod میں لیکن MFA کے کونسے ریفرنسے نہیں پڑھی ہوں گی تو ہم اس کو purely MFA کے ریفرنسے پڑھ رہے ہوں گے the data is raw that is it's not sorted into categories classified اور otherwise grouped یہ raw data ہوتا ہے اس کو کسی بھی حساب سے sort نہیں کیا ہوتا sir sorting کیا چیز ہے بڑی آسان سی چیز ہے sorting ایک class ہوتی ہے تو میں آپ سے اس class میں پوچھوں boys and girls دونوں بیٹھے ہوتے ہیں میں پوچھتا ہوں بھائی وہ لڑکے کھڑے ہو جاؤ جن کی height 5.8 foot ہے 5.8 foot ہے اب اس میں سے 10 لڑکے کھڑے ہو گئے اس کا مطلب میں نے categorize کر دیا 10 لڑکے کھڑے ہو گئے 10 لڑکے کون سی height میں آ رہے ہیں 5.8 foot میں میں کہتا ہوں بھائی وہ لوگ کھڑے ہو جو جہلم سے آئے ہیں جو ملتان سے آئے ہیں جو جھنگ سے آئے ہیں اس میں سے کئی لڑکے کھڑے ہو گئے کئی لڑکیاں کھڑی ہو گئیں اس کا مطلب میں نے پھر sort کیا ڈیٹا کو جھنگ والے بچے الگ ملتان والے بچے الگ سرگودہ والے بچے الگ جہلم والے بچے الگ کراچی والے بچے الگ اسلام آباد والے الگ میں نے ان کو categorize میں کر لیا کہ اسلام آباد والے کتنے ہیں 6 بچے ملتان والے کتنے ہیں 8 بچے سرگودہ والے کتنے ہیں 10 بچے پشاور والے کتنے ہیں 15 بچے اب یہ جو پشاور ملتان سرگودہ اسلام آباد ہے یہ سب categories ہیں اور ان categories کے according میں data کو اکٹھے کرتے جا رہا ہوں جیسے آپ نے world کا data اگر میں بڑھاؤں world population کا تو پاکستان ایک category ہے انڈیا ایک category ہے پاکستان کی population 25 to 26 کروڑ ہے مردم شماری میں اس کو 23-23 کروڑ لکھا گیا بہرحال چلو ہم 22 کروڑ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد population ہے انڈیا کی جو کہ تقریباً ایک عرب اور somehow 26 کروڑ کے قریب ہے چائنا کی population جو کہ تقریباً پونے دو عرب کو ہاتھ لگانے والی ہے کچھ عرصے تک لگا لے گی امریکہ کی population جو کہ somehow 33 سے 34 کروڑ کے درمیان فال کرتی ہے اب یہ جو کروڑ آرہے ہیں عرب آرہے ہیں ان کے پیچھے categories ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے sorted اس کو ہم کیا کہیں data کو sort کرنا according to their categories کہ پاکستان کی کتنی population انڈیا کی کتنی population اور دوسری 34 5 10 یہ سب چیزوں کی کتنی کتنی population ہے آگے بڑھتے ہیں an ungroup set of data is basically list of numbers تو جو ungroup set of data ہوگا اس میں صرف number آئیں گے دیکھو اس کے اوپر mcq بن سکتے ہیں آگے چل کے بتاؤں گا کیسے کل کے لیکچر میں تو ابھی کے لیے آپ نے صرف اتنی چیز یاد رکھنی ہے جو raw data ہوتا ہے جو کسی category میں falling کرتا آپ ویسے ہی کتھا کر لیتے ہیں اس کا ہم کیا کہتے ہیں ungroup data کہانی ختم اترہی یاد کرنا ہے تو اس کی example کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ungroup data ہے ہمارے پاس the scores of a batsman in last 5 matches are given 45, 37, 2 77 and 80 data ہی کتھا کیا کوئی batsman ہوگا a, b, c, d, e, f, y, z اس نے 5 match کھیلے 5 matchوں میں پہلے میچ میں اس نے کون سا score مارا مجھے نہیں پتا میرے حساب میں بس یہ score آئے ہوئے دوسرے match میں کون سا score مارا مجھے نہیں پتا ہاں یہ پتا ہے ایک میں 45 تھا ایک میں 34 تھا ایک میں 2 پے out ہوا ایک میں اس نے 77 کو ہاتھ لگایا اور شاید آخری match ہو درمیان والا match ہو پہلا match ہو ہمیں نہیں پتا اسی score کر گیا یار یہ تو کمال دھمال نہیں کر گیا بچارہ century کو ہاتھ لگاتے لگاتے رہ گیا اس کا مطلب کیا ہوا دیکھا جائے تو اس نے half century یہاں پہ کرنے کی کوشش کی اور ان دونوں میں وہ half century کرنے میں کامیاب ہوا لیکن ہو نہیں پائی تو بس ایسے کہانی ختم یہ raw data ہے مجھے کوئی category کا نہیں پتا کون سا match تھا اس کا کس کے team کے خلاف تھا کہ میں اس کو categorize کر سکوں بس کہانی ختم ہو اس کون group data کہیں گے اب آتا ہے جی group data group data کیا ہے جو بھی group data ہوگا وہ sorted ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی category ہوگی جیسا کہ یہاں پہ category دی ہوئی ہے score ہے کتنے کھلاڑی ہیں میں zoom out کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو zoom out کرتے ہیں یہ یہاں پہ scores ہیں یہ سیم آپ کے پاس PDF میں available ہے آپ کے portal پہ آپ اس کو سامنے رکھیں گے پتا چل جائے گا ungroup data کے بالکل against جو data آئے گا وہ group data آئے گا ungroup data ایسا data تھا ہم نے یہاں سے پڑھ لیا جو کہ raw form میں ہے لیکن group data ہمیشہ sorted form میں ہوگا category میں ہوگا ہم لوگوں نے یہ میں نے direct example دے دی اس کی group data کی ایسا data جو groups میں converted ہو تو میں نے کیا کیا group بنا لیے score ہے میرے پاس کہ بھائی کتنے کھلاڑی ہیں ان کو identify کرو جنہوں نے 5 سے 10 کے درمیان score کیا ہو 5 سے 10 کے درمیان run لیے ہو اور out ہو گئے ہو تو بھائی صاحب دیکھئے گا وہ ایک کھلاڑی ہے پھر اسی طرح بھائی صاحب 10 سے 15 کے درمیان کتنے کھلاڑی ہیں جنہوں نے 10 یا 15 score کیا ہو 15 score کر کے out 14 score کر کے out 13 score کر کے out 10 سے 15 کی range بنا لی جیسے دیکھئے نا یہاں پہ range بنی ہوئی ہے نا ادھر لکھئے یہ یہاں پہ range بنی ہوئی ہے نا 30 سے 35 mark کا question آئے گا 35 سے 50 mark کا question آئے گا یہ range ہے اس range میں ہی fall کر سکتا ہے کیونکہ میں نے data کو sort کر دیا اب یہاں پہ آئیے سیم اسی طرح میں نے یہاں پہ بھی class boundary بنا دی اور یہ boundary کے اندر رہتے ہوئے وہ fall کرے گا کتنے کھلاڑی چار کھلاڑی تھے جنہوں نے 10 سے 15 کے درمیان score کیا اسی طرح چلتے چلتے کتنے کھلاڑی ہیں جنہوں نے 30 سے 35 کے درمیان score کیا تو وہ 3 کھلاڑی ہیں یہ data ہے ہمارا group data ابھی اس کے اوپر میں mean media mode apply نہیں کر رہا چھوڑ دیں میں نے کہا نا وہ بچپن میں پڑھا تھا ابھی ہم MF کے لحاظ سے پڑھیں گے ابھی ہم نے دو چیزیں پڑھیں ہیں ایک group data کیا ہے number two ungroup data کیا ہے اس کو دماغ میں بٹھا لینا ہے آپ نے بھولنا نہیں ہے اس کو اس سے MCQ بن سکتا ہے پھر اس کے بعد جی interval data کیا ہوتا ہے جتنا میں نے کہا نا میں نے یہاں پہ لکھ دیا بس اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے interval data mean these are the real numbers such as weight distances marks and incomes ایسے number جو real number ہوں جو calculatable ہوں پیسوں کی فارم میں ہوں جن کو آپ جمع تفریق division اور subtraction وہ تو تفریق ہو گیا multiplication subtraction division اور اس کو addition کر سکیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں دیکھو دو بندے ہوتے ہیں ایک موٹا بندہ ایک پتلا بندہ کیا میں اس کو جمع کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں بھائی سب جمع موٹے اور پتلے بندے کو جمع کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا کیسے جمع کروں گا ہاں ان کے weight کو جمع کر سکتا ہوں ایک بندہ 60 kilo ایک بندہ 90 kilo کتنا weight ہوا total 150 kilo یہ جو 60 اور 90 یہ real number اس کو ہم interval data کہیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے interval data کہیں گے پھر اس کے بعد ratio data اب ratio data کیا ہوتا ہے ایسا data پھر وہی بات جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایسا data جس میں income بھی fall کر سکتی ہے height بھی fall کر سکتی ہے weight بھی annual sales بھی market share بھی product defect rate بھی time to repurchase unemployment rate and crime rate example of ratio data مطلب کیا ہوا ہے اس کا سر پھر interval data اور ratio data میں فرق کیا ہوا بلکل ہونے لگا فرق دیکھتے ہیں ratio data جب بھی سوری ہم interval data کی بات کریں گے تو interval data ایسا data ہوگا جس میں ہم لوگ direct figures کی بات کر رہے ہوں گے پانچ لاکھ سیلری کتنی ہے چھ لاکھ تمہاری سیلری کتنی ہے ایک لاکھ fresh chartered accountant کی سیلری کتنی ہے ڈیر لاکھ دو لاکھ somehow it depends upon the company پھر اس کے بعد ratio data کی بات کرتے ہیں بھائی صاحب کتنے fresh chartered accountant ہیں جن کی سیلری ایک لاکھ یا ایک لاکھ بیس ہزار کے درمیان فال کرتی ہے یہ ratio data آگیا height کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی پاکستان میں average height 5.5 foot سے لے کر 6 foot کے درمیان فال کرتی ہے ہونے یہ بھی نہیں بہت موٹے بہت چھوٹے اس کے اوپر نہیں آنا آنا figures کے اوپر ہی ہے لیکن comparison میں آنا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو unemployed ہیں کتنی companies ایسی ہیں جن کی annual sale ایک ارب یا ایک ارب سے زیادہ کی ہے comparison میں ہوں گے real number کے اوپر ہی جو ratio data ہوگا ہوگا وہ real number کے اوپر ہی dependent لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے گا یہ comparison میں آئے گا ٹھیک ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا weight 65 kg اور above 65 kg ہونا ایک real number ہے interval data اور اس کے درمیان جو comparison آ رہا ہے 65 اور اس سے زیادہ 10 لوگ ہیں جن کا weight 65 kg سے لے کر 80 kg کے درمیان فال کرتا یہ کون سا data ہے یہ ratio data پھر اسی طرح nominal data nominal data کی definition بھی آپ نے یہی یاد کرنی یا رٹے نہیں لگانے بس جتنا میں explain کر دی اتنا کافی ہے تھوڑا بیٹھ نہ جائیں پرانے وقت یاد آرہے ہیں پرہ پچھلے سال پچھلی سال میں ایسی بیٹ کی lecture دیا کرتا تھا مزیدار کام qualitative and quantitative بتاؤنا چاہیے کہ ایسا data جس کو ہم quality میں بھی یار کتنے لوگ ہیں جو پاس ہوئے کتنے لوگ ہیں جو فیل ہوئے یہ qualitative data کتنے لوگ ہیں جو گورے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ساملے ہیں qualitative data کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں کتنے لوگ ہیں جو کرسچن quantitative کیا ہوا کتنے لوگ ہیں جن کا weight 60 kg 75 kg 80 kg ہے یہ کون data ہوا quantitative یہ کون سا data ہوا quantitative جن کو quantify کر سکھو However the quantitative labels lack a numerical value or relationship for instance identification number on the other hand various types of qualitative data can be represented into nominal form they may include words letters and symbols ہر وہ data جس میں ہم کہہ سکتے ہیں 3 greater than 4 کیا یہ possible ہے نائی جی یہ possible نہیں ہے 4 greater than 3 یہ possible ہے یہ دونوں کون سے data ہیں nominal data ہے آپ نے بلکل بلکل 5 5 matches ہو اس میں score کیا کیا ہے تو میں یہ score کی heading دے دیتا ہوں ہمارے پاس جو first score ہے وہ 45 34 45 34 اس کے بعد کیا ہے 2 اس کے بعد ہے 77 اور 80 نہیں جی اب دیکھو یہیں پہ میں آپ کو 3 averages کو 3 averages میں کیا آتے ہمارے پاس mean آتے جس کا ticker name یہ ہے یہ sign ہے اس کا median آتے جس کا sign یہ ہے پھر اس کے بعد mod آتے جس کا sign یہ ہے مزید کی بات بتاؤ جب میں notes لکھ رہا تھا میں copy دیٹا کے اوپر یہ دیٹا آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے اگر پیپر میں یہ دو ماں کا question آتا ہے اس ڈیٹا کو آپ ascending order میں convert کرنا ascending order ascending order کیا چیز ہوتی ہے بھئی چھوٹے سے بڑے کی جانب سب سے چھوٹا فگر کون سا ہے یہ والا پھر اس کے بعد 34 پھر اس کے بعد 45 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد 77 اور پھر last پہ 80 یہ جی میں نے ڈیٹا کو ascending order میں convert کر لیا number 2 آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے ہم نے یہ تینوں اس پہ apply کر سب سے پہلے دیکھئے کیا اس میں کوئی ایسی value ہے جو repeat ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے definition پڑی ہے دیکھتے ہیں دوبارہ سے ہم نے mean کی definition دیکھئے گا mean ہے the average of the data set average تو نکال لیتے ہیں کوئی formula لگاتے ہیں اس کے بعد mod most frequent number تو کیا دیکھئے گا اس data میں کوئی most frequent number آیا ہو ہے نہیں آیا ہوا اس کا مطلب mod نہیں لگا سکتے خانی ختم mod بھائی سب گئے پھر ادھر آئیے گا median is the middle of the set number median ہے وہ set number کا middle تو دیکھو دو figure یہاں calculating کرنا ہم نے data کو سب سے پہلے analyze کرنا ہے کہ mean بھی نکال نکال مار بھی نکال کیا اس data کا یہ تینوں find out کیے جا سکتے نہیں کیے جا سکتے اس کے لیے we have to think out think about something new we have to figure out few things number one سب سے پہلے کیا ہے آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نظر آ رہے کسی بھیانک بات نہیں ہے دو کا اسی کے ساتھ کوئی مقابلہ کہاں دو کہاں اسی اسی ایٹی بہت بڑھ ہے اور ٹو بہت چھوٹ ہے آؤٹ لیئر آگے بھائی data کو خراب کر دے گا درمیان میں دیکھو 34 45 77 لگ یہ data mean نکالنے کے قابل نہیں ہے mean بھی گیا پھر اس کا مطلب mod بھی نکل گیا mean بھی نکل گیا ہمارے پاس کیا رہ گیا median رہ گیا تو ہم اس کے اوپر median لگا سکتے ہیں تو اگر میں فارمولا آپ کے notes میں موٹے موٹے فارمولا لکھوں تو mean کا فارمولا کیا ہے x mod n plus 1 over tooth value اور mod کا فارمولا کیا ہوگا most repeated value repetitive value لیں بھائی صاحب یہ اس کے formulas کل انشاءاللہ ہم اس کو discuss کریں گے آج کا ہوں کیا ہے جتنا میں نے کروایا جتنا میں نے last lecture کے last میں آپ سے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرص کیا کہ جس data میں out layers ہوں گے وہ data پہ mean نہیں apply کریں جس data میں most frequent value نہیں ہوگی اس میں mod apply نہیں کریں گے پھر اور پھر یہ ہوم آسائنمنٹ کے طور پر بھی بنے ایکسرا قویسچن اس میں ایڈ اپ کرنے جو کہ انشاءاللہ آج بناوں گا اور کل ایڈ اپ ہو جائیں گے اور کل کے لیکچر میں وہ آپ لوگوں سے ڈسکس بھی کر لوں گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں اور ایک بات کی میک شور کر لی جائے گا کہ آپ لوگ سیف اینڈز میں ہیں میں آپ لوگوں کو ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں بتاؤں گا جو آپ کے اس سبجیکٹ کی اگینسٹ ہو یا آپ کو لگے کہ سار نے ڈوکھا پڑھا آتا ہے سمجھ نہیں آرہی پاس پہ پر کچھ اکندہ پہ ایسی کچھ کرنے پہ ایسی کوئی آپ کے درمیان میں یا آپ دماغ میں کنفیوزن نہیں آئے گی اللہ حافظ